کلین ناسن جل کریم ناظرین آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کس طرح استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بینفر کیا کیا ہے ناظرین اس کریم پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ کیل محاسوں کو ختم کرتی ہے کیلوں کے نشانات کو ختم کرتی ہے آنکھوں کے گرد حلقوں کو ساپ کرتی ہے چہرے کی شاہیاں ختم کرتی ہے دوپ کے اثرات سے مفہول لکھتی ہے سورج اور میک اپ کے موزر اثرات سے مفہول لکھتی ہے اور ہیلٹنگ رہی طور پر مختصف مدت میں چہرے کو صاف شفاف عملائیں بناتی ہے اس کے مسلسل استعمال سے جلے کے نشانات یا زہم کے نشانات کیل محاسوں سے نکلنے کی صورت میں بننے والے نشانات کو بالکل ختم کر کے چہرے کو صاف شفاف بناتی ہے چہرے کے کیل، چھائیاں، چھوڑیاں، داگ دبے اور آنکھوں کے ہلکے صاف کرنے کے رنگ کو گورا بنانے والی یہ کریم جل ہے ناظرین اس کو استعمال کی طرح کرتے ہیں یہ آپ پا جان لیتے ہیں ناظرین اس کا طریقہ استعمال نہایتی ہے یہ سان ہے جس طرح سے کوئی بھی کریم آپ استعمال کرتے ہیں ایکنی کی جس جگہ پہ آپ کو داگ دبے یا شاہیاں وغیرہ ہو تو وہاں پہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے جہاں آپ اس کو رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صبح بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں جہاں پہ آپ کو شاہیاں، داگ وغیرہ یا ایکنی بھی گناہ ہے اس جگہ پہ ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سارے چیزے پہ بھی یہ استعمال ہو جاتی ہے پر آپ نے بہتر یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کو یہ نشانات ہیں وہاں وہاں ہی آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کریں ناظرین اس کو آپ تین سے پانچ گھنٹے لگا رہے ہیں دیں اس کے بعد آپ جہرے کو واش کر لیں ناظرین یہ تھا اس کا طریقہ استعمال اور اس کے بینیفٹ اب بات کر لیتے ہیں اس کی پیکنگ کی ناظرین کلین آسین جل جو ہے یہ اس طرح کی پیکنگ میں آتی ہے یہ جو ہے پانچ گرام کی مقتار میں ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ سیمپل ہے اس کے علاوہ اس کی جو بری پیکنگ ہے وہ پانچ گرام کی بجائے دس گرام کی پیکنگ میں مارکرین میں دستیاب ہے اور اس کے کھول کے دیکھے تو اس کے اندر سے جو کریم ہے وہ ٹرانسپیر ہے جس طرح جیل ہوتی ہے کریم جو ہے اس کا اور جیل کا جو ہے یہ فرق ہوتا ہے جیل جو ہے اچھی طرح سے جذب ہو جاتی ہے جس کا جو ہے جلز زیادہ اچھا اور پیاراتا ہے اور جو کریم ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے جو ہے مکس نہیں ہوتی کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے اور اچھی طرح سے جلز کے اندر جو ہے وہ جذب نہیں ہوتی ناظرین یہ تھی کلینہ سینجل کے بارے میں مقصر سی معلومات اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل فیس بیوٹی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگی بیل آئیکنوں بھی دبا دیں مزید ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کے معنی میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں